بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نیاز رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ایم رضا انٹرنین ایکس ڈی ایسی بی ای پی آئی ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایکسپانڈیٹ پروگرام آن ایمونیزیشن ایکسپانڈیٹ پروگرام آن ایمونیزیشن ہاؤ تو کلکلیٹ ای پی آئی کوریج ہاؤ تو کرییٹ کوریج اینڈ گرافز ان ایم ایس ایکسل کوریج کیسے کلکلیٹ کی جاتی ہے اور کون سے طریقوں سے کلکلیٹ کی جاتی ہے یہ اردو میں ویڈیو ہے اس سے پہلے میں نے یہ سندھی میں ویڈیو بنایا تھا جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے جو بھائی سندھی والا ویڈیو دیکھنا چاہے وہ والا ویڈیو دیکھ سکتا ہے جو یہ اردو والا ویڈیو دیکھنا چاہے وہ یہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اب دیکھیں کوریج کیسے بنائی جاتی ہے کسی بھی ڈسٹک تالکہ یونین کاؤنسل کی کارکردگی کے معلوم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے جس کی مدد سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس ڈسٹک تالکہ یونین کاؤنسل کی کارکردگی کیا ہے اس سسٹم کے مطابق یہ پتا ہے بھی لگتا ہے کہ اس ایریا کے ویکسینیٹر کو کتنا کام کرنا تھا اور اس نے کتنا کام کیا ہے کوریج کو بنانے کے لیے منتری رپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے کوریج کو بنانے کے لیے مردم چماری کی ضرورت پڑتی ہے اور کوریج کو بنانے کے لیے مردم چماری سے سالانہ ٹارگٹ نکالنا پڑتا ہے سالانہ ٹارگٹ سے ماہوہ ٹارگٹ اور ٹارگٹ اپ ٹو دی منت نکالنا پڑتا ہے ہر ایک انٹیجن کا ٹارگٹ نکالنا لازمی ہے کیونکہ کوریج بھی ہر انٹیجن کی بنائی جاتی ہے تاکہ ہر انٹیجن کو کاؤنٹر چیک کر سکے کوریج کا چارٹ کیلکولیٹر کی مدد سے بھی بنایا جاتا ہے کوریج کا چارٹ کمپیٹر کی مدد سے بھی بنایا جاتا ہے کوریج کا چارٹ کمپیٹر پہ ایم ایس ایکسل میں بنایا جاتا ہے اور ایم ایس ایکسل ایک ایسا ٹول ہے جو استعمال کرنے سے گھنٹوں کا کام سے گھنٹوں میں منٹوں میں ہو جاتا ہے ایم ایس ایکسلوں کی مدد سے فارمولوں کی مدد سے چارٹ جلدی بن جاتے ہیں ایم ایس ایکسل میں فارمولوں کی مدد سے چارٹ سے گراف بھی بنا سکتے ہیں ایم ایس ایکسل میں فارمولوں کی مدد سے چارٹ کلر کوڈنگ بھی کی جاتی ہے چارٹ پر کلر کوڈنگ سے یہ پتا جلتا ہے کہ کون سے مہینے میں کام ٹارگیٹ کے مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آگے آنے والی سلیڈوں میں اس پر تفسیر میں بات کریں گے یہ چارٹ ہے جو ایکسل پر بنا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ ہر انٹیجن کا چارٹ بنانا ہے جیسے اس میں یہ تین انٹیجن ہیں بی سی جی بی او پی بی ہیپاٹیٹس بی اس طریقے سے پھر دوسرا چارٹ بنائیں گے جس میں پھر تین انٹیجن ہوں گی پھر تیسرا اس طریقے سے ہر ایک انٹیجن کا یہ چارٹ بنانا ہے تو اب اس میں دیکھ سیں یہ کیسے بنتا ہے انٹیجن وائز کیوریج فار دی ایئر یہ فرضی ہے یہ دیٹا بھی جو ہے فرضی ہے تو صرف آپ کو سمجھانے کے لئے یہ دیٹا میں نے لگائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو ایپی ایس سینٹر کا نام یہ جہاں پر ریڈ آیا ہے ابھی یہاں پر ایپی ایس سینٹر کا نام لکھنا ہے یہاں پر یونٹ کانسل کا نام لکھنا ہے تالکے کا نام لکھنا ہے ڈسٹک کا نام لکھنا ہے جس بھی ایریا کا یہ چارٹ بنا رہے ہیں چاہے پھر ایپی ایس سینٹر ہو یونٹ کانسل ہو تالکہ ہو یونٹسٹک ہو اس کی پاپولیشن یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد اس کا کیونکہ یہ جو چارٹ ہے یہ نیومبال بیبیز کے لئے جس کو بی سی جی بی او پی بی زیرو اور ہیپاٹیٹس بھی برث دوز لگائے جاتا ہے تو اس کی ایج جو ہے نا وہ زیرو ٹو سکس ویک آف ایج میں یہ انٹیجن لگتے ہیں تو اس کے لئے یہ ٹارگیٹ بھی ہمیں زیرو ٹو سکس ویک کا نکالنا ہے یہ لی ٹارگیٹ اس کو پھر ڈوائیڈ کر کے بارہ سے پھر منسلی ٹارگیٹ نکل آئے گا اس کے بعد یہ نیچے کالم ہے اس میں یہ منس لکھے ہوئے ہیں جنوری سے ڈیسمبر تک ہر ایک مہینے کی اس میں ڈیٹا ڈالنی ہیں اور پھر یہ گراف بنتا جائے گا انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ اپ ٹو دی منت یہ کوریج بی سی جی کی بی سی جی کی کتنی کوریج کی ہے ہر ایک مہینے میں کمیلیٹیو ٹوٹل کمیلیٹیو ٹوٹل کیا ہے آگے چل کے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کمیلیٹیو ٹوٹل کیسے بنتا ہے یہ پرسنٹیج نکال لیں اس کے بعد یہ کوریج بی او پی بھی زیرو کی کمیلیٹیو ٹوٹل پرسنٹیج ہپاٹیٹس بی کی کوریج کمیلیٹیو ٹوٹل پرسنٹیج اس میں مثال لیتے ہیں صرف ایک مہینے کا باقی بھی اسی طریقے سے ہی ہوں گے مثال لیتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں ستر بچوں کو ہمیں ویکسین کرنی تھی یہ انٹیجن لگانے تھی تینوں تو ہم لیں کتنے بچوں کو جنوری کے مہینے میں پینتالیس بچوں کو لگائی ستر کے بچہ ہے پینتالیس کو لگائی تو جنوری کا مہینہ پہلا مہینہ ہے اس لیے اس کا کمیلیٹیو ٹوٹل بھی سیم ہی ہوگا اس کی پھر پرسنٹیج نکالیں گے کمیلیٹیو ٹوٹل اور ٹارگیٹ اپ ٹو دی مانت اس کی مذہب سے پرسنٹیج نکالیں گے تو سکسٹی فائی پرسنٹ آئے گی اسی طریقے سے بی او پی بھی جن بچوں کو ہم نے بی سی جی لگائی انہی بچوں کو ہم نے بی او پی بھی پلائی تو اس کو اس کی بھی جو پرسنٹیج ہے وہ سہ بھی آ رہی ہے پینتالیس 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 پینتسٹ پرسنٹ اور جن بچوں کو ان میں سے جن بچوں کو پیتالیس بچوں کو جو ہم نے ویکسین کی جو بی سی جی اور بی او پی بھی دیا تو ان میں سے کتنے بچوں کو ہم نے ہیپاٹیٹس بی بھی لگائی تو وہ ہم نے لگائی بائیس بچوں کو یعنی کہ ان کے ابھی فیفٹی پرسن بائیس بچوں کو ہم نے ہیپاٹیٹس بی لگائی تو اس کی پرسنج بنی بسیس پرسن اچھا یہ اب کم کیوں بن رہی ہے یہ پھر بھی کچھ اچھے ہیں ان کے حساب سے تو بہرحال یہ جو بی سی جی اور اس سے جو کم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہیپاٹیٹس بی جو لگتی ہے بچوں کو پیداس سے لے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پیداس کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ہیپاٹیٹس بی لگتی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیداس بچوں کا جو ففٹی پرسنٹ ہے ان بچوں کو تو ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لگا دی باکی بچے چوبیس گھنٹے سے بڑے ہو گئے ان کو ہم ایپاڈیڈز بھی نہ لگا سکے تو اس لیے یہ جو گراف ہے یہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے بھی یہ فائدہ دیتا ہے تاکہ ویکسی نیٹر کو یہ رہنمائی ہو کہ وہ کام اس کو کرنا کتنا تھا کیا کتنا ہے اس نے کہاں پر اس کا فرق ہے تو اس لیے اب یہ اس میں کلر کورڈنگ بھی کی ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ جون تک ریڈ کلر میں آ رہا ہے اور جون میں جو ہے نا وہ ایٹی ون پرسنٹ ہو گیا تو اس کا کلر چینل ہو گیا پھر یہ نیچے سارا ریڈ چلا گیا یعنی کہ ان بارہ مہنوں میں اس ایریا میں جو کام ہوا ہے وہ ٹارجٹ صرف ایک مہنے میں ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہوا ہے اس میں جو ہے نا ایٹی پرسنٹ سے کم جو بھی کبریج ہوگی اس کو یہ ریڈ آٹومیٹک کر دے گا کیونکہ اس میں فارمولے لگے ہوئے ہیں اور ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہوگی تو اس کو یہ گرین کر دے گا یعنی کہ وہ کبریج ایٹی پرسنٹ سے اوپر ہے یعنی سیٹسفیکٹری ہے تو یہ کلر کورڈنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ دور سے ہی نظر آ جائے کہ اس میں کہاں پر خرابی ہے یہاں پر صرف تین ایٹی جن کا مثال دیا گیا ہے اس طریقے سے ہمیں ہر ایٹی جن کا چارٹ بنانا ہے ہاں ٹو کلکولیٹ ٹارگیٹ ٹارگیٹ کو کسی کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ لی ٹارگیٹ زیرو ٹو سکس ویک آف ایج نکالنے کے لیے ہمیں پاپولیشن کی ضرورت پڑے گی ٹوٹل پاپولیشن ملٹیپل آب ہے 3.5 ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ ایزی کوڈ کریں گے تو یہ یہ لی ٹارگیٹ نکل آئے گا یہ جو فارمولہ ہے کمپیٹر پہ بھی اپلا ہو سکتا ہے اور کلکولیٹر کی مدد سے بھی اسی فارمولے سے ہم یہ لی ٹارگیٹ نکال سکتے ہیں پھر منسلی ٹارگیٹ کیسے نکلتا ہے یہ لی ٹارگیٹ آف زیرو ٹو سکس ویک آف ایج ڈیوائیڈ بائی ٹوائل ازی کوڈ منسلی ٹارگیٹ نکل آئے گا اچھا اس میں جو یہ بلو کلر کے یہ فونٹ ہیں یہ ان کا نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ کیا ہے ازی کوڈٹ کا مطلب ہے اکیوڈٹ اور یہ ابلی کا مطلب ہے ڈیوائیڈڈ اور ایکس کا مطلب ہے ملٹیپل ملٹیپل ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ میں نے نشانے میں ڈال دیئے تو اب جنوری کا جو ٹارگیٹ نکلے گا وہ جو منسلی ٹارگیٹ ہے وہ ٹارگیٹ ہم لکھیں گے تو وہ جنوری کا ٹارگیٹ ہوگا پھر فیبروری کا ٹارگیٹ کیلئے منسلی ٹارگیٹ کو ہم ملٹیپلائیڈ کریں گے دو سے تو یہ ٹارگیٹ فاردی منسلی فیبروری نکل آئے گا پھر فیبروری کا ٹارگیٹ یہاں پر لکھیں اس میں پلس کریں گے منسلی ٹارگیٹ تو مارک کا نکل آئے گا پھر مارک کے ٹارگیٹ کو اپریل میں لکھیں اس کو پلس کریں گے منسلی ٹارگیٹ تو اپریل کا ٹارگیٹ بن جائے گا پھر اپریل کی ٹارگیٹ کو مائے کی ٹارگیٹ میں لکھیں گے پھر اس میں پلس کریں گے منسلی ٹارگیٹ تو یہ مائے کا ٹارگیٹ کا ٹارگیٹ بن جائے گا اس طریقے سے ہم ملٹیپلائے کرتے جائیں گے اور یہ ٹارگیٹ بنتے جائیں گے پھر جون کے ٹارگیٹ کو جولائے میں ہم نے لکھا اس میں پلس کیا منسلی ٹارگیٹ تو جولائے کا بن گیا پھر جولائے کے ٹارگیٹ کو ہم نے آگست میں لکھا اس میں پلس کیا منسلی ٹارگیٹ تو آگست کا بن گیا پھر سپٹمبر میں آگست کے ٹارگیٹ کو لکھا اس میں منسلی ٹارگیٹ پلس کیا تو سپٹمبر کا ٹارگیٹ بن گیا پھر آکٹوبر میں ہم نے سیپٹمبر کے ٹارگیٹ کو لکھا پھر ہم نے پلس کیا اس میں منسلی ٹارگیٹ تو آکٹوبر کا بن گیا پھر نومبر میں ہم آکٹوبر کا ٹارگیٹ کو لکھ کے اس میں منسلی ٹارگیٹ پلس کریں گے تو نومبر کا ٹارگیٹ بن جائے گا پھر ڈسمبر کے مہینے میں وہ نومبر کا ٹارگیٹ لکھ کے پھر اس میں منسلی ٹارگیٹ پلس کریں گے تو ڈسمبر کا ٹارگیٹ بن جائے گا یہ ٹارگیٹ اس طریقے سے بنتا ہے اور بہت آسان ہے شرط یہ کہ تھوڑا آپ دھیان سے سمیں انشاءاللہ آپ کام کر جائیں گے بہت سے لوگوں کو آتا ہے بلکہ کچھ لوگوں میں کمی ہوگی تو یہ سب کو فائدہ دینے والا ہے تو اب ہم کوریج کیسے نکلیں گے ہاو ٹو کلکلیٹ کوریج کوریج آپ دی آپ جنوری وہ نمبر آف چلٹرین وہ ریسیوڈ بی سی جن جنوری یہ مثال ایک ہی انٹی جن میں نے لکھا ہے باقیوں کا جب نکالنا ہو تو وہ یہاں پر بی سی جن کی بجائے وہ انٹی جن کو شامل کیا جائے گا تو وہ ٹارگیٹ کلکلیٹ بن جائے گا کوریج بن جائے گی پھر کمیلیٹیو ٹوٹل کیسے بنتا ہے کمیلیٹیو ٹوٹل is equal to نمبر آف چلٹرین وہ ریسیوڈ ان جنوری یہ جنوری کے مہینے کے بات بات ہے تو جو کوریج ہے وہ ہی کمیلیٹیو ٹوٹل بنے گا اس کے بعد پھر اس کی پرسنڈیج کیسے نکلتی ہے پھر اس کی پرسنڈیج نکلے گی کمیلیٹیو ٹوٹل ڈیوائیڈڈ بائی جنوری ٹارگیٹ ملٹیپلہ بائی ہنڈریٹ تو یہ جنوری کی کوریج پرسنڈیج نکل آئے گی اس کے بعد ہم کوریج آف فیبروری نمبر آف چلٹرین وہ ریسیوڈ بی سی جی ان فیبروری وہ لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں کمیلیٹیو ٹوٹل وہ کمیلیٹیو کیسے بنے گا نمبر آف چلٹرین وہ ریسیوڈ بی سی جی ان جنوری پلس نمبر آف چلٹرین وہ ریسیوڈ بی سی جن فیبروری ان دونوں کو ہم ملائیں گے تو وہ کمیلیٹیو ٹوٹل فیبروری کا بن جائے گا پھر ہم اس کی پرسنڈیج بھی وہ والا جو ٹارگیٹ فیبروری کا کوریج بنی اس کو ہم نیچے لے آئیں گے پھر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹارگیٹ فیبروری کا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہنڈریٹ سے تو اسی کورٹ کریں گے تو یہ کوریج فیبر ہوئے گی کوریج پرسنڈیج بن جائے گی تو اس طریقے سے باقی مہینوں کی بھی اسی طریقے سے نکال نہیں ہے اگر وہ ساری میں یہاں پر بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور جب ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں میرے خیال میں اس لیے میں نے یہ دو مہینوں کا ایکزمپل دیا ہے تو باقی بھی آپ اسی طریقے سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اب اسی ایکسل پہ اسی کوریج پہ ہم گناہ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے یہ دو منٹ کا کام بھی نہیں ہے یہ سارا جو گناہ بن ہے یہ ویڈن ٹو منٹ بن گیا ہے تو اس لیے یہ دیکھتے ہیں اس کو ریٹ کرتے ہیں تو اس میں تین انٹیجن ہیں بی سی جی بی او پی بھی اور اپایٹ اس بی اور اوپر جو یہ ٹارگیٹ ہے یہ جو لال کلر کی یہ لکیر ہے یہ ٹارگیٹ ہے یہاں پر یہ سیمبل بھی دیکھیں یہ ٹارگیٹ کا سیمبل ہے اور اپایٹ اس بی کا بلو کلر ہے اور بی او پی بی کا زیرو کا یلو کلر ہے اور بی سی جی کا بلیک کلر ہے یہ ہر ایک مہینہ ہے ڈس Ambler تک بارہ مہینے ہیں جنوری کی بات کرتے ہیں تو یہ بلیک کلر کی بی سی جی ہے یعنی سکسٹی پائی پرسنٹ آئی ہے تو بی او پی بی زیرو وہ بھی سکسٹی پائی پرسنٹ ہے اور ایپ ایڈ بھی باتیس پرسنٹ یہ ڈیٹا میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ادھر پہ تو انہی اسی ڈیٹا پہ یہ گراف بنا ہوا ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو صرف ایک مہینے میں یہ جون کا جو مہینہ ہے وہ ایٹی ون پرسنٹ ہے جو گراف یہ ٹارگیٹ سے اوپر گیا ہے باقی سارے مہینے جو گیارہ مہینے باقی ہیں وہ ان سارے گیارہ مہینوں کی جو کوریج ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے کم ہے اس لیے وہ کم آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو کم ہے وہ ہپیٹیٹس بی کی ہے جو ہم چوپیس گنڈے کے اندر اندر بچوں کو نہیں لگا سکے تو جن کو لگا ہے وہ یہ ہے شو کر رہا ہے کہ پتیس پرسنٹ جنوری میں تھرٹی سیون پرسنٹ فارٹی پرسنٹ فارٹی ٹو پرسنٹ پھر گر گیا فارٹی پھر تارٹی ایٹ سارٹی ایٹ سارٹی سکس پھر تارٹی ایٹ سارٹی سیون سارٹی ایٹ سکس سارٹی سکس یہ چالیس کے بیالیس کے نیچے نیچے ہی بچوں کو ٹائم پہ یعنی کے چوپیس گنڈے کے اندر اندر ہم بی سی جی لگا رہے ہیں تو یہ اس میں انشاءاللہ میں ایک سل پہ ایک ویڈیو الادہ اس پہ بناوں گا جو جس میں ایک سل کھول کے آپ کو یہ کیسے ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ویڈیو پسند آئے گی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں پسند آئے گی اور آپ کے لئے بہت کام کی ہوگی اگر آپ نے کسی بھی بھائی نے پچھلی ویڈیو میری نہیں دیکھی تو اوپر آئی بیٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کریں اور وہ ویڈیو ابھی دیکھ سکتے ہیں میری آپ لوگوں سے رکستے کے کائنڈلی جن دوستوں نے میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کریں تاکہ میری حسنہ آپ دائی ہو ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس لکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو میری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تینکیو ریمک مہربانی شکریہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک پہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی